موسیقی نمسکار سواغت ہے آپ کا صبح نو بجے کی خبروں کے ساتھ میں ہوں گتریت سب سے پہلے ہیڈ لائنز باملہ دیش کو سرحت میں دو دن سے آتم کیوں کے خلاف ابھیان چاری دھماکے میں چار کی موت تیس سے زیادہ زخمی پانچ منزلہ عمارت میں چھپے ہیں آتم کی گریٹر نگلین بنانے کی خبروں کا کیندر نے کیا کھنڈن اصمگن پریشت کی سمجھوتے کو ساربجنک کرنے کی مانگ مانیپور مسلم ویلپیر اسوسییشن کا چوبیس گھنٹے کا بند ویاتم ماملے میں کیک کی ریپورٹ پر مدی پردیش میں گرمائی راجنیتی ویپکش نے مانگا مکھے منتری کا اسطیفہ سنچالک اور نیانترک کی نیوکتی میں نیاموں کی اندیکھی کا کھلاسہ راشتریہ راجمار گھوٹالے میں اتراخن کے چھ ادھیکاری نیلمبیت راجی سرکار کی سی بی آئی جاج کی سفارش زمین ادھیکرہن میں دو سو چالیس کروڑ روپے کی انیمیت تا اجاگر دھرم شالہ ٹیسٹ میں مارتیو گین بازو کا شاندار پردرشن پہلے ہی میچ میں کلدی پیاد اپنے چھٹ کے چار وکیٹ سمیت کے شاہ تک کے باوجود تین سو رن پر سمٹی آسٹریلیا آئی پاری سب سے پہلے خبر بانگلہ دیش کے سلحت میں ایک پانچ منزلہ عمارت میں چھپے آتنکیوں کے خلاف سین نے ابھیان کی دو دن سے جاری سینہ کے ابھیان کے دوران بم دھماکوں میں چار لوگوں کی موت ہو گئی مرنے والوں میں ایک پولیس کرمی اور ایک چھاتر بھی شامل ہے سرکشہ بلوں کے کئی جوانوں سمیت تیس سے زیادہ لوگ خائل بھی ہوئے ہیں چار سرکشہ دیکاریوں کی حالت کم بھیر ہے پروتر میں موجود سلحت شہر میں کمانڈو فورس نے ایک عمارت میں چھپے آتنکیوں کو باہر نکالنے کے لیے شکروار کو ابھیان شروع کیا تھا تیس گھنٹے کی گھیرابندی ناکام رہنے کے بعد کل سرکشہ بلوں نے عمارت میں خسنے کی کوشش کی اس دوران آتنکیوں نے وہاں رہے کھڑے لوگوں کو نشانہ بنا کر بام فکے پہلا دماغہ ستھانی سمانوسار کل شام قریب سات بجے ہوا جبکہ دوسرا دماغہ اس کے ٹھیک ایک گھنٹے بات ہوا پہلے بھی سپورٹ سے کچھ ہی دیر پہلے سینہ نے آتنکیوں پر تیز حملے کرنے کا فیصلہ کیا تھا عمارت میں چھپے آتنکیوں نے اب تک چھوٹے بڑے ملا کر کل بارہ بمبی سپورٹ کیے ہیں کھبر کے مطابق سینہ کو عمارت میں آتنکی سنگٹھن جماعت المجاہدی کے سدسیوں کے چھپے ہونے کی جانکاری ملی تھی الہال ابھیان جاری ہے دارد دیش کی کھبروں کی کریں تو مدیپردیش میں جبلپور کی کھمری آؤڈیننس فیکٹری میں شنیوار کو بھیشن آگ لگ گئی اس وجہ سے کار کھانے میں لگاتا کئی دھماکے ہوئے یہ آگ شام قریب سوہ چھے بجے لگی آگ کی لپٹے کافی اچھی تھیں جو کافی دور تک دکھائی دی تین گھنٹے کی کڑی مشکت کے بعد آگ کو بجھایا جا سکا آگ بجھانے کے لیے دم کلوے بھاگ کی پچیس گاریوں کو لگایا گیا گھٹنا سے پہلے فیکٹری کے کرمچاریوں کی چھٹی ہو گئی تھی اس لیے آگ اور دھماکوں کی وجہ سے کوئی حطاحت نہیں ہوا اس آرڈیننس فیکٹری میں سینہ کے لیے گولہ بارود بنایا جاتا ہے فیلحال آگ کے کارنوں کی جاج کی جا رہی ہے اترکان میں تریبیندر سنگھ راوت کے نیتریتو والی نئی سرکار نے پردیش میں سیکڑوں کروڑ کے بھومی عدیقرہن گھوٹالے کے کھلا سے کدعوہ کیا ہے سرکار کا دعوہ ہے کہ راشتری راجمار کے لیے بھومی عدیقرہن میں کروڑوں روپے کا گھوٹالہ ہوا راجس سرکار نے اس ماملے کی سی بی آئی جاج کے لیے کیندر سرکار کو لکھا ہے جبکی چھے ورشت ادھکاریوں کو گھوٹالے میں سندگد بھومی کا کے چلتے میں لمبت کر دیا گیا ہے مکہ منتری راوت نے ایک سمواداتا سمیلن میں کہا کہ اُدھم سنگھ نگر زلے میں دوہزار گیارہ سے دوہزار سولہ کے بیچ پرستاویت این ایچ سیونٹی فور کے لیے کرشی یوگی بھومی کے ادھک رہن میں دو سو چالیس کروڑ روپے مولے کی انیمتتائی سامنے آئی ہیں چونیندہ لوگوں اور لابھارتیوں کو فائدہ پہنچانے کے ادھش سے کھیتی کی زمین کو گیار کرشی بھومی دکھا کر محافظے کی رقم پر بیس کونہ زیادہ فائدہ کمائے گیا مکہ منتری نے کہا کہ سوالوں کے گھیرے میں آئی ادھکانچ زمین اُدھم سنگھ نگر زلے کے جسپور کاشیپور باجپور اور ستار گنج میں ستھت ہے اتر پردیش کے مکہ منتری آدھتینات یوگی نے کہا کہ بی جے پی کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کی راہ پر چلے گی انہوں نے صاف کیا کہ یہاں کسی کے ساتھ بھیدھاپ نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ راجے میں تشکی کرن کی راجنیتی نہیں ہوگی مکہ منتری نے کیلاش مانسرو وریاترہ کے لیے ایک لاکھ روپے دینے کا بھی اعلان کیا راجے سرکار نے ادھکاریوں کو پندرہ جون تک راجے کی سبھی سرکوں کو گڑا مقت بنانے کا عدیش بھی دیا ہے مکہ منتری بننے کے بعد آدھتینات یوگی کل پہلی بار گورکپور کے دورے پر پہنچے گورکپور پہنچنے پر آدھتینات یوگی نے ایک روشو بھی کیا اس کے علاوہ راجے کے بجلی منتری شرکان شرما نے ویبھا کے ادھکاریوں کے ساتھ پہلی بیٹھک کی انہوں نے وارانسی، مثورہ، آیودھیا اور گورکپور میں چوبیس گھنٹے بجلی دینے کا نردیش بھی دیا پاسند میں اب کہیں بھی بیٹھے بھی بھرشت تکتوں کو ایک اور پوری طرح دودھ کے مکھی کے طرح نکال باہر کر کے رہیں گے اتر پردیس میں اتر پردیس کے یواؤں کے لئے نوزوانوں کے لئے کسانوں کے لئے مزدوروں کے لئے اور ہر پت کے لئے ہماری یوجنا ہوگی اتر پردیس کے وقاس کے لئے ہم لوگ مضبوطی سے کارک کریں گے وہیں سماجوادی پارٹی میں ہار پر منتھن جاری ہے کل لکھناو میں پارٹی کے راشتری یہ کارکارڈی کی بیٹھک ہوئی اس کے بعد پارٹی ادھیاکش اکیلیش یادب نے کہا کہ سمکشہ آگے بھی جاری رہے گی انہوں نے آدھی تینات یوگی کے ساتھ سرکار کے کامکاج کے طریقے پر بھی تنج کسا اکیلیش یادب نے یہ بھی کہا کہ راج سرکار جاتی وشیش کے پولیس ادھیکاریوں کو نشانہ بنا رہی ہے اکیلیش یادب نے پارٹی کی راشتری کارکارنی کی بیٹھک کی بیٹھک میں پارٹی کی ہار کو لے کر منتھن کیا گیا بیٹھک میں پارٹی کے تمام ورش نیتہ پہنچے لیکن ملائم سنگھ یادب شرپال یادب اور آزم خان شامل نہیں ہوئے حالکہ شرپال یادب پارٹی کی راشتری کارکارنی کی صدف سے نہیں ہے اکیلیش یادب نے کہا کہ پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پندرہ اپریل سے راج بھر میں صدر ستہ ابھیان چلائے جائے گا ساتھی تیس ستمبر سے پہلے راشتری ادھیکش کا چناب ہوگا بندرہ اپریل سے دو مہینے سہستہ کا کارکم لگاتا گاؤں گاؤں شہر میں سماجبادی پارٹی چلائے گی زیادہ سے زیادہ ہر ورگ میں سماجبادی پارٹی پہنچا ہے بڑی سنکھہ میں کارکارتا ہوں کو شامل کر کر کے یہ کارکم پورے پردیس و دیش میں چلانے کا فیصلہ پارٹی نے لیا ہے جہاں جہاں ہمارا سنگٹھن ہے وہاں پار اور تیس ستمبر سے پہلے راشتری ادھیکش کا بھی چناب ہوگا اکھیلیش آدب نے یوگی سرکار پر ایک وشیش جاتی کے فولس کرمیوں کو نلمبت کرنے کا عروب بھی لگایا انہوں نے مکہ منتری آدھتیناد یوگی کے صفائی ابھیان پر کچھ اس انداز میں چھٹکی بھی لی سرکار نے ابھی کوئی کیابنٹ میں فیصلہ نہیں لیا ہے کوئی بڑا مہتفون مجھے نہیں پتا تھا کہ ادھیکاری اتنا اچھا جھاڑو لگاتے ہیں اگر یہ جانکاری ہمیں ہوتی کہ ادھیکاری جھاڑو لگاتے ہیں بہت اچھا تو جھاڑو بہت لگوائے جاتا ہوں اکھیلیش نے بھوشی میں کسی مہا گڑ بندھن کی سمبھابنا پر فیلال کچھ بھی کہنے سے انکار کیا حالانکہ انہوں نے کہا کہ ابھی سماجبادی پارٹی کا کانگریس سے گڑ بندھن برقرار ہے بیورو رپورٹ راجہ سبھا ٹی وی وہیں نگر نگم دلی نگر نگم چناب سے پہلے کارکرتاؤں کی حوصلہ افسائی کے لیے بی جے پی ادھیک شامیر شاہ نے دلی میں پنچ پرمیشور بوت سمیلن کیا کیجریوال پر نشانہ ساتھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آم آدمی پارٹی سرکار نے سب سے زیادہ بہشتہ چار کیا ہے انہوں نے کیجریوال پر جھوٹے وادوں سے جنتا کو گمراہ کرنے کا بھی آروپ لگایا اس دوران سوچنا اور پرسارن منتری ونکیان آئیڈو نے بھی کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا بی جے پی دلی ایم سی ڈی پر لگاتار تیسری بار قبضے کی تیاری میں جھوٹ گئی ہے اس سلسلے میں راشتری ادھیکش آمیش شاہ نے شانیبار کو راملیلہ میدان میں پارٹی کارکرتاؤں کو سمبودھت کیا اس دوران انہوں نے آم آدمی پارٹی سرکار کی جمکر نندہ کی انہوں نے کہا کہ جب چناف کا موسام آتا ہے تو کیجریوال وادوں کی جھڑی لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں جنتہ انہیں کھوچتی رہتی ہے دلی میں کیجریوال سرکار چلی ہے آپ پارٹی کی سرکار چلی ہے اتنے علپ سمائے میں دلی میں کوئی بھی سرکار نے جتنا بھرشتا چار نہیں کیا اتنا بھرشتا چار آپ پارٹی کی سرکار نے کیا ہے امید شاہ نے کیجریوال پر راجنیتک فائدہ لینے کے لیے بار بار کیندر سے علجنے کا اروپ لگایا انہوں نے کہا کہ کیجریوال اپنے داگی ویدھائکوں کو بچانے میں جھٹے ہوئے ہیں ڈلی کی جنتہ کو جواب دینا چاہیے کیجریوال نے جڑا بھی سرم بچی ہے تو آپ پارٹی کی سرکار کے دوارہ جو بھرشتا چار ہوا ہے اس کی نیائی جاج کرانے کے لیے انہوں نے گوشنا کرنی چاہیے پھر بعد میں گئے گوہ وہاں کچھ بنانے کے لیے دلی کے تین نگر نگموں میں کل 272 وارڈ ہیں جن پر 23 اپریل کو ووٹ ڈالے جائیں گے ووٹوں کی گنتی 26 اپریل کو ہوگی ڈلی کے مکہ منتری اربین کیجریوال نے نگر نگم چناپ سے پہلے کئی بڑے وادے کیے ہیں کیجریوال نے ایم سیڈی چناپ جیتنے پر ہاؤس ٹیکس ماف کرنے کا اعلان کیا انمان کے مطابق دلی میں قریب 600 کروڑ روپے سال آنا کا ریسیڈنشیل ہاؤس ٹیکس آتا ہے اس کے ساتھ ہی کیجریوال نے ایم سیڈی کو کرس سے باہر نکال لیں اور کرمچاریوں کو وقت پر ویتن دینے کی بات کہی کیجریوال نے کہا کہ ان کی پارٹی ایک سال کے اندر نگر نگم کو گھاٹے سے اوبار کے دکھائے گی اور ہر مہینے ساتھ تاریخ کو نگر نگم کی کرمچاریوں کو سیلری مل جائے کرے گی کیجریوال نے ٹیکس ٹوری کرنے والے پارشدوں پر کارروائی کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ایم سیڈی کے اکاؤنٹ سے ساپ ہے کہ دلی کے لوگ جتنا ٹیکس دیتے ہیں وہ سب چوڑی ہو رہا ہے دلی نگر نگم کے اندر آم آدمی پارٹی کی سرکار بنے گی تو نگر نگم میں جو ریزیڈینشل ہاؤس ٹیکس ہے گھروں کے اوپر جو ہاؤس ٹیکس لگتا ہے کومیرشل اور انڈسٹریل نہیں ریزیڈینشل ہاؤس ٹیکس ختم کر دیا جائے گا دلی میں دلی کے عدالت نے مکہ منتری عربین کیجریوال کے خلاف آپ رادھک مانہانی ماملے میں آروپ تیہ کر دیے ہیں ویتمنتری عربین جیٹلی کی اور سے دائر اس ماملے میں آم آدمی پارٹی کے پانچ نیتہ بھی آروپی ہیں اس میں آشتوش کمار وشواز سنجے سنگھ راگف چڑڈا اور دیپک باچپئی شامل ہیں کیجریوال سمیت چھے آروپیوں نے خود کو نردوش بتایا اس کے بعد عدالت نے آروپ تیہ کرنے کا فیصلہ کیا اسی کے ساتھ ماملے کی سنوائی بھی شروع ہو گئی ہے یہ ماملہ ڈی ڈی سی اے ویباد سے جڑا ہے مدیو پردیش میں ویپکش نے مکہ منتری شیبراز سنگھ جوہان کے اسطیفے کی مانگ کی ہے ویابم گھوٹالے کے آروپوں کو سی اے جی کی ریپورٹ میں سہی ٹھہر آئے جانے پر ویدھان سبھا میں نیتا پرتیپکش عجی سنگھ نے شنیوار کو کہا نریندر موڈی کو چٹھی لکھی جائے گی عجی سنگھ نے آروپ لگایا کہ ویابم گھوٹالے میں بیجے پی کے کئی بڑے نیتا شامل ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی طرف سے اس ماملے میں لگائے گئے آروپوں پر سی اے جی کی ریپورٹ نے مہر لگا دی ہے دراصل شکروعہ کو مدیو پردیش ویدھان سبھا میں سی اے جی کی ریپورٹ پیش کی گئی تھی ریپورٹ میں ویابم کی کارے پرنالی پر سوال اٹھائے گئے ہیں سی اے جی نے کہا کہ پرکشاؤں کی وشوسمیتہ میں گم بھی روپ سے کمی آئی ہے گجرات میں پاتن زیلے کے ایک گاؤں میں شنیوار کو دو سمودائیوں کے بیچ ہوئی جھڑپ میں ایک کی موت ہو گئی انسا میں کئی لوگ غیل ہوئے ہیں اس دوران کئی گھروں میں آگجنی کی کھٹنا ہوئی کئی وحنوں کو بھی نشانہ بنائے گیا بھیر کو کابو میں کرنے کے لیے پولیس کو گولیاں چلانی پڑی پولیس کے مطابق دو سمودائی کچھ ہاتروں کے بیچ معمولی جھگڑے کے بعد حالات بگڑے اور گھٹنا میں سامپردائی کھنسہ کا روپ لے لیا پلہات ستیتی نیانترن میں ہے گھٹنا ستل پر سٹیٹ ریزرگ پولیس کی ٹیموں کو تینات کر دیا گیا ہے معمولی میں ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے مہاراشت میں ڈاکٹروں کی ہرطال ختم ہونے سے مریضوں نے راحت کی سانسلی ہے چار ہزار سے ادھر ڈاکٹر پانچ دن بعد کل کام پر لوٹے سرکار کی اور سے سرکشا مہیا کرانے کا آش ملنے کے بعد ہرطال ٹوٹی ہے اسپطال میں cctv سمیت دوسرے سرکشا اپائیو کا انتظام کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں ڈلی ہیدر آباد سمیت دیش کے کئی حصوں میں مہاراشت کے ڈاکٹروں کے سمرتھن میں ہرطال کی گئی تھی جس کا سیدھا اثر مریض پر پڑا تھا میڈیکل ایجوکیشن مینیشٹر گریز مہاجین جی ان سے میٹنگ ہوئی انہوں نے ہماری جو بھی ڈیمان تھی جو بھی ہمارا ایجنڈ تھا وہ ساری ڈیمان ایکسپ کر لیا ہے آرڈی سبھی کالیج کو انفرم کر دیا گیا کہ they should join their duties with immediate effects چنانو آیوگ نے چیننے کے پولیس کمیشنر ایس جورج کا تباتلہ کر دیا ہے آرکی نگر ویدھان صبح اپ چنانو کو لے دی ایم کے جورج کی شکایت کی تھی کرن سنگ کو چیننے کا نیا پولیس کمیشنر بنائے گیا ہے آرکی نگر سیٹ پر 12 اپریل کو مددان ہونا ہے تمیل نادو کی پورو مکھی منتری جیل لیتا کے ندن کے بعد سے یہ سیٹ کھالی ہے وقت ایک چھوٹے سے بریک کا فورا حاضر ہوں گے جہانت نہ چھوڑ جائیں گے جہانت نہ براست میں اس بار ٹریجیڈی کوئین مینا کماری کی داستان صرف راج سبح ٹیلی ویجن پر بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے اپراشت پتی محمد حامد انساری نے وشو ویدیالیوں کی آزادی اور اکادمک سوطنترطہ کو ضروری بتایا ہے پنجاب وشو ویدیالی کے دکشان تساماروں میں اپراشت پتی نے کہا کہ اچھ شکش سنسطان محض نوکری حاصل کرنے کا زریعہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے تقنیقی شو کے ساتھ ساماج شیطر سے جڑے ریسرچ کو بھی ضروری بتایا اپراشت پتی نے حال ہی میرے دیش میں کچھ ویدیالیوں میں بگڑے محول پر چنت جتائی اپراشت پتی محمد حامد انساری نے پنجاب ویشو دیالی کے 66 دیکشان سمارو میں ویشو دیالیوں کی آزادی پر ہو رہے حمل پر چنت دیتائی انہوں نے کہا کہ ویشو دیالیوں کو سنکین ویچاروں سے چناؤتی مل رہی ہے اپراشت پتی نے ویشو دیالیوں کو مکت ستھان بتایا اور اس کی رکشہ کی ضرورت بتائی اپراشت اپراشت ریپوز پتی ویشو دیالی کی نیو بتایا انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں اس پر سوال اٹھ رہے ہیں اور اسے لے کر بھرم ہے کہ ویشو دیالیوں کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے انہوں نے ویبھن ویچاروں کو بڑھا و دے کر اکادم ستھ اپراشت اپراشت نے کہا کہ ویشو دیالی صرف نوکری دلانے کے جگہ نہیں ہے اس میں ویشایے کی گہرائی سے پرطال ہونی چاہیے انہوں نے تقنیق شیطر کے ساتھ ساماج ایک شود بھر بھی زور دیا سوشل ریسرچ اگزامنی دائنیمک اور دیریکشن پولیٹیکل ایکنامک اور سوشل چینج امپرووز اوار انڈرسٹین دنگ او سچ پروسیس اور ہیلپ آئیڈنٹیفائی پاکٹس آف مال کنٹنٹ اور ریزنٹ آئیڈنٹ 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 آئیڈرس آئیڈرس بنانے میں بھی ویشید دیالیوں کی اہم بھومی کا ہے انہوں نے کہا کہ ویشید دیالی میں سب کو سمان افسر ملتے ہیں اس لئے اس سے اسمانتہ کم کرنے میں مدد ملی ہے پیرو رپورٹ راجسہ بھا ٹی وی اس کے ساتھ ہی سرکار کو جی ایس ٹی لاغو کرنے کے لیے نیتی بنانے میں مدد کرے گا سی بی آئی سی کے اکیس آنچلیک اور ایک سو ایک جی ایس ٹی کر جمع کرنے والے کاریالے ہوں گے یہ سب ہی کاریالے کرداتاؤں کو اپراتیکش کر پرشاسن ڈھاچے کے ذریعے کر جمع کرنے کے لیے سوویدھائے مہیا کرائیں گے کینجر سرکار نے گریٹر نگلین کے گھٹن کی خبروں کو خارج کیا ہے گری منترالے کی اور سے کہا گیا کہ ابھی اس پر کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے منترالے کے مطابق اس طرح کی خبریں پوری طرح گلت ہیں حال ہی میں اگروادی سنگٹھن N.S.C.N.IM کے مہا سچیو تھوئنگا لینگ مویوہ نے اس معاملے پر سرکار کے ساتھ سمجھوتے کی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ 3 اگست 2015 کو پردان منتری نریندر موڈی اور گریہ منتری راجنات سنگھ کی موجودکی میں سمجھوتے پر دستخط کیے گئے تھے اسم میں بی جے پی کی گھڑ بندھن سہیوگی اسم گھڑ پریشت نے پردان منتری کو پتر لکھ کر N.S.C.N. آئی جیک مویبا گھڑ کے ساتھ سمجھوتے کی روپ ریکھا کو سارو جنک کرنے کی مانگ کی ہے وہیں مانیپور مسلم ویلپیر ایسوسییشن کا 24 گھنٹے کا بند جاری ہے جو آج شام چھے بجے تک رہے گا گریم منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ جلد ہی پاکستان اور بانگلہ دیش سے لگی سیمائے سیل کی جائیں گی گوالیر کے ٹیکنپور میں بی ایس ایف کی پاسنگ آؤٹ پریڑ کے دوران انہوں نے یہ بات کہی گریم منتری نے کہا کہ بی ایس ایف اپنی ذمہ داریاں بکھو بھی نہیں بھا رہی ہے راجنات نے سیمائے سیل کرنے کے لیے نئی تقنیق اپنانے کی بھی بات کہی دیش میں بڑھتی نقسلی کھٹناوں پر گریم منتری نے کہا کہ بیٹے ڈھائی تین سال کے دوران نقسل باد میں پچاس سے پچپن پرتیشت کی کمی آئی ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جلدی سے جلدی بھارت اور بنگلہ دیش کی سیمہ کو یہ سیل کیا جائے اور میں جانتا ہوں اس کام میں بھی کئی مسکلے آ رہی ہیں کہیں پر پہاڑ ہے کہیں جنگل ہے کہیں پر ریورانی نئی ریا ہے پھر بھی ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہے بھلے ہی ہم کو ٹیکلوجیکل سلوسط کا سہارہ لینا پڑے لیکن ہم اس سیمہ کو پوری طرف سے تیل کریں گے میانمار کی طرف سے بھارتی سیمہ کا بار بار اتکرمن کیا جا رہا ہے لیکن مطرتہ کی وجہ سے سرکار اس پر دھیان نہیں دے رہی میانمار کے سینک اس کا فائدہ اٹھا کر بار بار نہ صرف بھارتی سیمہ کے اندر بسے گاؤ کی طرف آ جاتے ہیں بلکہ ان کے گھروں اور روزکاروں کے سادھنوں کو بھی نشٹ کر دیتے ہیں میانمار کے سینک بھارتی سیمہ کے اندر آ کر گاؤ والوں کو زمین خالی کرنے تک کی بات کہتے ہیں اس معاملے پر دیکھئے راجی سبح ٹی وی کی خاص ریپورٹ یہ ٹوٹے پھوٹے اوشیش مانیپور کے ہاؤ لین فائی گاؤں کے ہیں یہاں پہلے ایک آرہ مشین ہوا کرتی تھی جو لکڑی کاٹنے کا کام کرتی تھی اور یہ گاؤں کے لوگوں کے ستھانی روزگار کا ایک بڑا سادھن تھا تین مارچ کو جب پورا مانیپور چناؤں میں ویس تھا تو میانمار کے سینک آئے اس آرہ مشین کو تہس نہس کر دیا وہ مشین بھی اکھار کر میانمار لے گئے ہاؤ لین فائی گاؤں مانیپور کے مورے شہر کے پاس ہے یہاں بھارت اور میانمار کی سیما کے پتھر بھی لگے ہیں اور اس طرف جہاں میں کھڑا ہوں وہ بھارت کی سیما ہے اتنی کھولی سیما اتنی کھولی جگہ شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے گی اور یہی روچکتہ ہے مانیپور کی لیکن میانمار کے سینک اسے نہیں مانتے وہ بار بار بھارتی سیما میں آ کر ستھانیہ لوگوں کو دھمکاتے ہیں ستھانیہ لوگوں میں اب اس کے خلاف غصہ بڑھنے لگا ہے یہ لوگ لگاتار آندولن کر ستھانیہ پرشاسن کو اس سے واقف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں مانیپور سے سٹھی انتراشفیہ سیما کی رکشہ کی ذمہ داری اسم رائیفلز کی ہے لیکن انہوں نے بھی اس پر کوئی بات نہیں کی ویدیش منترالے سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو وہ بھی سرکشہ ایجنسیوں کے متھے ڈال کر مان ہو گئے سپیسپک کیس کہتے ہیں اسی طرح سے آتے ہیں اور دھمکا کر گھروں کو نشت کر چلے جاتے ہیں اکھلیش سمن مان ہو گئے 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 آسٹریلیا کی پہلی پاری مان ہو گئے مان ہو گئے اشوین اور جڈے جانے ایک ایک پکٹ چھٹکے کندے میں چھوٹ کی وجہ سے بھارتی کپتان ویرات کوہلی اس میچ میں نہیں کھیل رہے ہیں اور اجنگ کے رہانے ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں درمشالہ میں کھیلا جا رہا آخری ٹیسٹ سیریز کل لحاظ سے نیرنائک ہے بھارت اور اسٹریلیا سیریز میں ایک ایک کی برابری پر ہیں ڈاؤن سینڈروم یعنی مانسک روپ سے پوری طرح وکسپ نہ ہونے والے بچوں کو مکھیدھارا ملانے کے لیے ڈلی میں راشتیہ سب میلن کا آئیوجن کیا گیا اس موقع پر ساماجک نیائے اور ادھکاریتہ مندری تھاورچن گہلوت نے کہا کہ شاردیک مانسک اور بودھک روپ سے گرسیت لوگوں کی مدد کرنا ہماری پرمپرہ کا حصہ ہے انہوں نے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آنے کی اپیل کی ڈاؤن سینڈروم پیدائشی یا کروموسوم جنیت بیماری ہے جو شاردیک اور مستشت کے وکاس کو دھیما کر دیتی ہے ہمارے پاس پڑوس میں اگر دیت یا امیانی پرکاری کی کٹھنیائیوں سے پیڑی تھے تو اس کی مدد کرنا یہ ہماری سنسکریتی اور ہماری پرمپرہ کا ایک حصہ ہے دنیا بھر میں شنیوار کو ارث آورڈے منایا گیا اس کے تحت راج ساڑھے آٹھ بجے سے ساڑھے نو بجے تک شہروں اور پرمو کے مارتوں کی بطیا بند رکھی گئی ارث آور کا آئیوجن جلوائیو پریورتن کے پرتی جاگ رکھتا بڑھانے کیا جاتا ہے قریب ایک سو ستر دیشوں کے لوگوں نے اس محیم میں حصہ لیا آخر میں ہیڈلائنز بانگلدیش کے سلحٹ میں دو دن سے آتنکیوں کے خلاف ابھیان جاری دھماکے میں چار کی موت تیس سے زیادہ زکمی پانچ منزل مارت میں چھپے ہیں آتنکی گریٹر نگالین بنانے کی خبروں کا کندر نے کیا خندن اسمگن پریشت کی سمجھوتے کو ساروجنک کرنے کی مانگ مانیپور مسلم ویلفیر اسوسییشن کا چوبیس گھنٹے کا بند آگر آگر دیکھیں میں بھی بھارت نمسکار موسیقی 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 موسیقی